موسیقی ہمیں سکائپ پر جان کیا ہے جنرل ریٹائیڈ امجد شویب صاحب نے دفاعی تبزیه کر رہا تھاکہ اگر اچھو کہا ہے جنرل صاحبڈ اگر اسی سے کیا جائیں ڈانرل ٹرمپ کا انٹریو ایک بضاحتیںid انمائی ہوں پسلالل رحم methu رحمل pays Guys to Canada پاکستان کے عوام نуры رکھتا ہے لہذا اس کو یہاں سے ساتھ پڑے ان کو یہ امریکہ اب ضروری تھے ہم اس کم یہ بتانے کے لیے تم کہہ رہے ہو وہ حالت ہے پاکستان نے امریکہ بہت بدد دی اور میرا یہ یقین ہے کہ اگر پاکستان مدد نہ کرتا امریکہ کے لیے مشکل تھا کہ وہ اکرانستان کی سرزمین نے اپنے بیسز کیے ہم نے سرکہ استعمال کا پیٹی یہ دی ہم نے اپنے سڑکیں ہوای سرکتے ہم کو انٹیلیجنس شیرنگ بھی کر دی اور انٹیلیجنس شیرنگ کا نتیجہ ساتھ کے قریب القاعدہ کے اور طالبان ان کو پکڑ گئے ان میں خانش شیخ محمد پاسٹر مائنڈ کہلاتا تھا ہم ہم نے پکڑا اس کے ساتھ ساتھ مولا زعیف کیونکہ افران بیسٹر تھا یہاں پہ ہم نے وہ بھی غلط کام کیا کہ امیونٹی مالے آدمی کیا اور کس قسم کا آپ ساتھ نے باہتا ہے کہ باپ نے مولا سلام کو ان کے حوالے کیا تو ہم نے یہ پتا تھا کہ اس کے بعد طالبان ہم پہ اعتماد نہیں کری اور یہ طالبان کے ساتھ بگاڑ کی بڑی بیادی وجہ سے ہم نے تو آپ کا سلام صحیح بھی ان کے حوالے کیا کیونکہ ایک جو کہہ لیجی ہے کہ ایک بہت بڑا ہم نے قدم اٹھایا اس کو کمیونٹی حاصل لیکن امریکنز کے ساتھ لے بھانے کے لیے ہم نے یہ بھی کام کر دیا اب دو گلہ پان امریکنز نے دکھایا کہ ہم کرتے رہے اور جو ہمارا نمبر من دشمن تھا انڈیا اس کو جاگرس نے ہمارے میں بڑھا دیا پھر وہاں سے وہ اتنے سانوں سے بارے ہمارے امریکنز نے شامل سمجھے کیونکہ بھی روکا نہیں ہے انہوں نے اطراف لینا چاہوں گے کیونکہ آپ نے انڈیا کو ڈسکس کیا اس رلیشنشپ بہتوین پاکستان اور امریکہ گوز ڈیکیڈز بہک کیا آپ کو لگتے ہی لانگ ٹرم جو ان کا رلیشنشپ اب انڈیا کے ساتھ جا رہے اس میں پاکستان کو کھیں ڈمپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پھر یہ جو افغانستان کے ساتھ ہیشٹیگ آتا ہے دو مور کا اس کا پاکستان کو ڈپ نہیں کہہ جا سکتا ہے اس کی اپنی اپنی امپورٹنس ہے جس آپ نے بالکل ٹھیک کہنا دے کہ دونوں کانٹریز جو ہیں وہ they have been working together for the last couple of decades and rather after 47 لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ United States Afghanistan میں اور region میں کہہ جاتا ہے اس کی دیزائنز ہیں ہم نے دیکھیں وہ پورے نہیں ہو سکے 17 years on Afghanistan is still an issue Afghanistan is unstable it's fragile it's precarious the situation over there is precarious over the years we have more terrorist organizations operating in Afghanistan ان سب کیزوں کیا ہوتے ہو obviously United States کا network forces کا because what Pakistan could do was launch military operations against those terrorist organizations which were once operating inside Pakistan میں نے وہ کیا ہم نے بڑے massive قسم کے military operations پاکستان میں کیا we got rid of TTP Daesh for that matter there is no organized presence of any terrorist organization inside Pakistan تو پاکستان نے اپنا کام پورا کر لیا اب معاملہ یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے US on netto forces کیا کریں گے it's a failure complete failure of US strategy in Afghanistan and Pakistan has been vocal about it about three things primarily that it's a failed strategy United States failed strategy in Afghanistan this way that you can't do it that you can use the carrot and strike with Taliban or the big forces Taliban primarily Pakistan will not fight anybody else's war on Pakistan's soil that we can't do it اور تیسرا یہ ہے کہ آپ ہمیں اسکیپ گوٹ نانا بند کر دیں پاکستان would not become اسکیپ گوٹ اندریجن آپ قربانی کا بکرہ آپ اس پوری جو جنگ آپ سمجھئے کہ سترہ سال بعد ٹریلین ڈالر لگا دیا ایک طریقے سے آپ ہاری چکے ہیں اس کو پاکستان پہ نہ ڈالیں پاکستان اس جنگ کو اب اپنے گلے میں انڈالے گا US کو ultimately اس کی ایک responsibility لینے پڑے گی جو مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ administration لینے کو تیار نہیں ہے اب they are looking for a face saving obviously and for that they have to scapegoat somebody in the region پاکستان to them probably is the perfect sort of country جس کو آپ کے scapegoat نہ سکیں لیکن اس جو موجودہ statement ہے ڈالر ٹرم کی جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں پہلی دفع پریزیڈنٹ امران خان نے اس کا جواب دیا اور اپنی ٹویٹس کے ذریعہ دیا ہے انہوں نے تین ٹویٹس کی ہیں اس میں انہوں نے کچھ سوالات بھی اٹھائیں اپنے ٹرلین ڈالرز لگائے آپ کی وجہ سے ہم نے پاکستان 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 اس لیے ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں لیکن اگر آپ ہمیں سترہ سال بعد یہ کہیں کہ تو یہ مشکل ہے اس پہ دو تین باتیں ہیں پہلے میں جنرل صاحب کا view لے لو اس پہ جنرل صاحب سامنے ہی ہے پھر پرائم منسٹر عمران خان کیا امریکہ کچھ ایزیں نظر نہیں آرہی ہیں نہیں ایسے نہیں ہے دیکھیں اس کو تھوڑا سا ایک سال پچھے لے جائیے ہم ڈرانل ٹرمپ ایک تو انہوں نے اپنی نیشنل سیکیورٹی سٹیڈی کی پیپر اشیو کیا اس میں انہوں نے ایڈنٹی پائی کیا ایک تیرزم سے ہٹکے ابھی کائنا اور اگر پیٹر تھی سفانستان کے بارے میں اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اب یہاں پر ایڈنٹ اوٹ اب اس کا تھوڑا سا نیرس میں جو تیرزم کی چائنا اور ریشیا کو ہر ایڈوستیز ہیں تو چائنا سے ہم کو سب سے بڑا خطر ہے کہ چائنا پانچے سال پر مقابق اکانومی بن جائے اور وہ ہمیں پوری طرف اپنی تجارت پھیلانا ہے دکھر شروع ہو چکا ہے اس میں لے اب امریکہ کو یہ چیز قبول نہیں ہے اس میں آپ کا سی پیکس اگر آؤٹ ہوتا ہے اور فکر آؤٹ جو سی پیکس آپ جس کی بات کرتے ہیں وہ نہ امریکہ دوسری طرف یہ ہے کہ افوانستان جو امن پروسس کو دیکھیں اپنے طور پر اپنے مرضی کا امن لانا جائے انیشیٹیو چلا گیا ریشیا کے پاس اس نے امن کی کانفرنسز کرنی شروع کر دیں اس میں پاہت کھل کر جس پرشت آیا جائے امریکہ کے پاس نہیں سنتے شروع کر دیں امریکہ دیکھیں شروع کرنے اس میں پاکستان کیا کرنے جا شروع کریں جنرل صاحب ایک خوٹی سی برے گھر جانے ایک چھوٹی سی بریک پہ جانے ہمارے ساتھ رہے گا جنرل صاحب آپ کو پاکستان کے سامنے پڑھا چاہتے ہیں کہ آپ پہلے پاکستان کے سامنے پڑھا چاہتے ہیں اور چینے کے ساتھ اسے میں امن کھانا چاہتے ہیں جنرل صاحب ہوتا جنرل صاحب ہوتا خمسے میں سکائپ ایم ایف کی طرف آتے ہیں ہیں یم ایف کی مذاکرات ہوتے ہیں پندرہ جانوری پاکستان کیوں کہ ہم چاہتے ہیں آپ سے کدھر جا رہی ہے چیزیں اگر ٹائمنگ کو دیکھا جائے کوئی مانی کیز ہے کوئی لنک ہے یو ایس اور آئی ایم ایف میں جی جی ڈانالڈ ٹرمپ کا بیان آنا پھر آئی ایم ایف کا اس طرح مزاکرات مکمل ہونا آئی ایم ایف بیسی پرلٹیکل پریشورز ہوتے ہیں سٹرکشنل پریشورز ہوتے ہیں آئی ایم ایف پہ بھی ایسے بڑے اداروں پر اور جب پاکستان کی بات آ رہی ہو مائک پومپیو نے پہلے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کو انہوں نے انفلونس کرنے کی کوشش کی تھی اس طریقے سے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ چائنہ کی بیل آؤٹ دیکھ رہا ہوگا یا چاہ رہا ہوگا کہ آئی ایم ایف پیسے دے پاکستان کو اور پاکستان چائنہ کو اس کا اپنا کرز اتارے تو شاید ہم یہ نہیں چاہیں گے کیسے نہیں ہونا چاہیے پہلی بھی حکومتیں پاکستانی حکومتیں آئی ایم ایف کے پاس جاتی رہی ہیں یہ ایم ایف کے بھی مفاد میں ہوتا ہے بڑی طاقتوں کے مفاد میں ہوتا ہے ایک اتنا ایگریشن کا بھی پہلے نظر آیا آپ کو نہیں دیکھ پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات پہلے بہت خراب رہے ہیں پاکستانی ایو ایس کے اس سے زیادہ خراب رہے ہیں سلالہ چیک پوشٹ واقعہ آپ کو یاد ہوگا بن نادن کا واقعہ تھا افغانستان میں اتنا کچھ ہوتا رہا ملہ عمر کی ڈیتھ کی خبر تھی ملہ اختر منصور پاکستان ایو ایس ڈرون سٹریک ان بلوچستان وہ بہت بڑا واقعہ تھا اور بھی اس طرح کے بڑی واقعہ تو ہوتے رہے ہیں پاکستان اور ایو ایس ہاپ سین ورس اب حالات اتنے مقتوش نہیں جتنا ہم اس کو سمجھ رہے ہیں پاکستانی ڈیاسپرا بہت سارا بڑا بڑا پاکستان ڈیاسپرا ہے جو امریکہ میں رہتا ہے سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ بہت ایکٹیو ہے پاکستان میں دونوں ملٹریز بڑا کلوز لی کام کری ہیں افغانستان میں بہت ساری چیزیں ٹھیک بھی جا رہی ہیں لیکن مسلا بڑا جو ہے وہ ہے Trump administration وہ ہے White House اس پہ I want to have a detailed conversation on this کہ Trump administration اور امریکن administration کو جو سپریٹ کیا جا رہے اس کا کیا ماجرہ ایک چھوٹی سی بے کے بعد پیمور صاحب دیریکٹر اف دیفنس کہتے ہیں کیا ہے is there a difference کہ they are not on the same page American administration اور Trump administration کیا کہ وہ کہا رہا ہے کہ ڈیمیج کو لیسن کرنے کے لیے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے دیفنس کی طرف سے same page پہ شاید پہلے نہیں تھے جب Donald Trump جو تھے وہ کمپین کر رہے تھے ان کا خیال تھا کہ ہم جو ہے US troops افغانستان میں ان کو ریدیوز کر دیں گے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کیونکہ Trump is a businessman he has been a businessman تو ان کا خیال تھا کہ شاید ہم پیسے بچائیں گے افغانستان میں کیونکہ trillion of dollars رکھ چکے ہیں افغانستان میں maybe we can save on that money جو situation ہے ground level پہ وہ یہ ہے کہ آپ troops نکال نہیں سکتے افغانستان is a mess 17 years on it's a sort of a quagmire for United States and the NATO forces آپ اس طریقے سے یکدم نہیں نکال سکتے forces وہاں سے تو same page پہ شاید میں سمجھتا ہوں نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا state department کو نہیں پتا ہوتا pentagon کو نہیں پتا ہوتا کہ white house میں سے کیا tweet آجائے گی اور جب tweet آجاتی ہے اور وہ ایک mess create ہو جاتا ہے تو اس کو clean up کرنے کے لیے پھر state department ہے اس کو clean up کرنے کے لیے پھر pentagon ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستانی officials american officials کافی closely کام کرتے ہیں اور یہ پاکستان کی diplomatic maturity ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو دل لکھ وقت میں کر رہا ہوتا ہے جو ذہن میں بات آتی ہے وہ کر ڈالتے ہیں اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کی ہیں پاکستان کے حوالے سے اس دفعہ پاکستان is doing nothing i won't use those words اور جو پہلے انہوں نے اس سال کے شروع میں 2018 جنوری 1 کو انہوں نے tweet کی انہوں نے کہتا ہے deceit and lies from pakistan very undiplomatic words i would say you don't use these words when you are head of the state میرے خیال ہے administration شاید وہ realize کرے گی کیونکہ afghanistan بڑا ایک sensitive issue ہے american officials کے لئے بھی amerika کے لئے اور پاکستان کے ساتھ relations بہتر رکھنا ٹھیک رکھنا american مفاد میں بھی ہے ایسے نہیں ہیں کہ وہ رکھ لیں کیونکہ وہ رکھنا چاہتے ہیں یہ کوئی ideal situation ہے china اور پاکستان دونوں چاہنا پاکستان ایک نومی کوریڈور پر کام کرے ہیں یہ ایک مگا ایک نومی ایک تیویٹی ہے گریجولی اس نے ایکسپینڈ کرنا ہے شاہنگائی کوپریشن اورگنیزیشن جو ہے اس میں انڈیا اور پاکستان دونوں میمبر بن چکے ہیں سونر اور لیٹر things have to settle in اسی انڈیا 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 اس اس کے لئے یہ بہتر ہوگا کہ وہ پاکستان جیسے ممالک سے اپنے تعلقات بہتر رکھے تاکہ اس ریجن میں اسیلیٹ ہو سکے انڈیا لیکن انڈیا بھی امیرکی ایک امریکا چاہرہا ہے کہ پاکستان انڈیا سے پیچھے ایسے میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے میرے خلال جو ہمارا 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 مچور ہے پاکستان کا یو ایس کے ڈیپنس پیکٹ ہے انڈیا کے ساتھ انڈیلیجنس پیکٹ ہے انڈیا کے ساتھ اور اس کو کافی پرموٹ بھی کرے ہیں اب اپ سکسٹین کی اسیمبلنگ ہوگی انڈیا میں ہوگی یہ بھی ان کے ساتھ انہوں نے ایک اگریمنٹ کیا ہے انڈیا اوپر جائے گا اگر وہ اوپر لے کے جانا چاہتا ہے پاکستان کو یہ دیکھنا ہے ہمارے مپاد میں کیا ہماری لئے اپرچونٹی کون سی ہیں میرے خلال ہے پور وائل وی شوڈ لیو انڈیا الون فور وائل ان سنس دیتمنٹ اپنی اگریمنٹ سنس دیتمنٹ جو آپ کی چینی کے ساتھ ہیں جو آپ کی موالک ہیں ریجن میں ان کے ساتھ ہیں آپ اس پوٹینشل کو تاب کریں آپ یو اے کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ آپ جو کر رہے ہیں اس کو اپنے بزنس کو تاک آپ اس لیول پر بیتر طریقے سکیں اپنا مزید بہتر طریقے سے پروٹیکٹ بھی کر سکیں اپنا دیفنس بھی کر سکیں آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان نے انڈیا کو اتنا نہیں چھڑے جتنا امریکہ کی انٹرونشن چھڑے دیتی پاکستان اتنا انڈیا کو ساتھ لے چلنا نہیں چاہرہا جتنا امریکہ کی انٹرونشن جب آئے تب یہ رکھو پاکستان چاہتا ہے پاکستان چاہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہر ہر ساتھ لیٹس بنیدی پرائے مران خان نے موجودہ گورنمنٹ کیا ساب کا پرائم مینیسٹر تے نواز شریف انڈیا چاہتا ہے ڈیس ڈیس مران پاکستان لیٹس بیوی بیوی جس سٹوڈیو اگلے پروگرام سے کیلئے جازت دیجئے اللہ حافظ